ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری محترم قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد الحمدللہ آج بارویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی ان نورانی سعاتوں میں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر رہے ہیں اس کے تراجم کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑا مبارک سفر ہے اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کو اور ہمیں کامیاب فرمائے تلاوت کلام الرحمان فرمائیں گے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف فالمدین حضرت علامہ مفتی محمد آمر صاحب تشریف فرمائے جو کہ ان قرآنی آیات بیانات کی تفسیر فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین تلاوت کلام الرحمان کا آغاز کرتے ہیں باروہ پارہ سورہ حود کی تلاوت فرمائیں گے جناب قاری نومان نیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم وما من عادہ عبتیں فی الارض اللہ علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستہودعها کل فی کتاب مبین میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ایوکم احسن عملا ولین قلت انكم مبعوثون من بعد الموت وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل نیک ہے اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم یقینا موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور یہ کہیں گے کہ یہ صرف کھلا ہوا جادو ہے وَلَئِنْ اَغْخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَا أُمَّةٍ مَعْدُودَتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ہم ایک معین مدت تک ان سے عذاب موخر کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ عذاب کو کس چیز نے روک لیا سنو جس دن ان پر وہ عذاب واقع ہوگا تو پھر وہ ان سے دور نہیں کیا جائے گا اور جس عذاب کا وہ مزاق اڑاتے تھے وہ ان کا آہاتہ کرے گا اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں تو یقیناً وہ نا امید اور نا شکرہ ہوگا اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش کا ذائقہ چکھائیں تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا میرے تمام مسائب دور ہو گئے بے شک وہ اترانے والا شیخی خورا ہے ماں سوا ان لوگوں کے جنہوں نے سبر کیا اور نیک آمال کیے انہی کے لیے مغفرت اور بڑا عجر ہے فلعلك تارک بعض ما يوحا ایلیک وطائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل علیہ کنز اوجاء معاو ملک انما انت نذیر کیا آپ وحی کے کسی حصے کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کا دل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کافری یہ کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہ نازل کیا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے آپ کہیے کہ پھر تم اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلالو اگر تم سچے ہو فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کریں اور یقین رکھو کہ قرآن اللہ ہی کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو اے کافروں کیا تم اسلام لانے والے ہو مَا كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفْفِي لَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں تو ہم ان کے کل اعمال کا سلا یہیں دے دیں گے اور یہاں ان کے سلے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اولئے کَالَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ وَحَبِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے دنیا میں جو کام کیے وہ زائع ہو گئے اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہے اَفَمَا كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اَفَمَا إِمَامًا وَرَحْمَهُ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ کیا جو شخص اللہ کی طرف سے دلیل پر ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو رہنما اور رحمت ہے وہ بھی گواہ ہو وہ ان منکروں کے برابر ہو سکتا ہے یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام فرقوں میں سے جس نے بھی اس کے ساتھ کفر کیا اس کی وعید کی جگہ دوزق ہے سو اے مخاطب تم اس کے متعلق شک میں نہ پڑنا بے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے وَمَنْ اَغْلَبُ مِمْ مَنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُلَائِكَ يُعْرَدُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَا أُولَائِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ فَلَا لَعْنَكُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا سنو ظالموں پر اللہ کی لانت ہو الَّذِينَ يَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجَهُونَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں اولئیک لم يكونوا معجزین في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاق لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہ لوگ زمین میں اللہ کو آجز کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار تھا ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا یہ شدتِ کفر کی وجہ سے حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور نہ یہ بغض کی وجہ سے حق کو دیکھتے تھے اولئیک الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَغُونَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ افترا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا لَا جَرَمَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ بلا شبہ جقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَانِدُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف آجزی کی وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مثل الفریقین کالعما والأصم والبصیر والسمیع ان دونوں فریقوں یعنی کافر اور مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا میں تم کو علل اعلان ڈرانے آیا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے فقال الملہ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا باديا رأی وما نرا لکم علينا من فضل بل نذنكم کاذبین پس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پس ماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو قَالَ يَا قَوْمِ اَرَعِتُمْ اِنْ كُانْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّ وَاتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِيَنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ نوح نے کہا اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھ کو رحمت عطا کی ہو جو تم سے مخفی رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کو زبردستی تم پر مسلط کر دیں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي يَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ اور اے میری قوم میں اس تبلیغ پر کسی مال کو طلب نہیں کرتا میرا عجر صرف اللہ پر ہے اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِن تَرَتْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور اے میری قوم اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا کیا تم غور نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٍ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللہ اعلم بما بی انفسهم اِنِّي اِذَا لَّمِنَ الرَّالِمِينَ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں از خود غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں میں ان کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں عطا فرمائے گا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اگر بالفرض میں ایسا کہوں تو بے شک اس صورت میں میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرُ تَجِدَا لَنَا فَأْقِنَا بِمَا تَعِذُنَا اِنْا كَانْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں دراتے ہو قَالَ إِنَّ مَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهِ عَاشَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ نوح نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب اللہ ہی لائے گا اور تم اس کو آجز کرنے والے نہیں ہو وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِئِئِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْبِيَكُمْ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اگر میں تم کو نصیحت کروں تو میں اپنی نصیحت سے تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجَرَامِي وَأَنَبَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُودٍ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس قرآن کو از خود گھڑ لیا ہے آپ کہیے کہ اگر بالفرض میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں وَأُوْحِيَ لَا نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَا قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نوح کی طرف وہی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں پس آپ ان کی کاروائی سے مغموم نہ ہوں وَاصْنَعِ الْفُ الْكَ بِعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ وَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُ الْفُ الْكَ وَكُلَّ مَا مَرْ عَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُونَ اور نوح کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی ان کی قوم کے کافر سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاق اڑاتے نوح نے کہا اگر تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مزاق اڑائیں گے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ پھر ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب آئے گا حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورِ قُلْ لَاحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثنَينِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَنِيلٌ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور اُبلنے لگا تو ہم نے نوح سے فرمایا اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوہ ان کے جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور ان پر کم لوگ ہی ایمان لائے تھے وَقَالَ اُرْكَمُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ان سے الگ تھا اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے کہا میں انقریب کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوہ اس کے جس پر خود اللہ رحم فرمائے اور ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی سو وہ دوبنے والوں میں سے ہو گیا وَقِيلَ يَا أَرْبُ بْلَعِيمَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ مُعْدًا لِلْقَوْلِ الْغَالِمِينَ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھمجا اور پانی خوش کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے رحمت سے دوری ہے ماشاءاللہ ناظرین بارویں پارے سورہ حود کی تلاوت اور ترجمے سے ہم نے اپنے قلوب و اضحان کو منور کیا آئیے تفسیر کے لیے چلتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی جانب بسم اللہ بہت شکریہ رئیز بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بارویں پارہ سورہ حود اس صورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان رزاقیت سے فرمایا ہے اور اس کا بہت واضح انداز میں اپنی صفت رزاقیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ نہ ہو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس بات سے انسان کو مخلوق کو بلکہ تمام کی تمام مخلوقات کو بے نیاز کر دیا کہ وہ رزق کی فکر میں نہ رہیں ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے فرمایا مجھ پر ہے یہ دابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی اور پھر رزق کا لفظ اتنا وسی مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ اس کے اندر غزا خوراک کے علاوہ زندگی کی تمام ضروریات شامل ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَأَهَا کہ وہ ذات کے جو انسان کے ہر جاندار کے جائے استقرار کو جانتی ہو کہ وہ آیا کہاں سے ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور اس کی انتہا کہاں پر ہوگی تو جب اتنا کچھ جانتی ہو تو کیا اسے نہیں پتا کہ کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تو وعدہ کیا ہے رزق کا مغفرت کا نہیں مغفرت کی فکر کرو اگر کرنی ہے تو اگر تم اچھے عمل کرو گے تو مغفرت ہو جائے گی رزق کے پیچھے دوڑتے رہے دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آخرت کی تیاری میں کمی رہ جائے تو اللہ رب العزت نے انسان کی ایک بڑی اہم چیز تھی بہت بڑی کمزوری اور ایک بڑی اہم ضرورت تھی اس کا باقاعدہ بندے کو تسلی دی اور پھر آگے فرمایا من کانا یورید الحیاتت دنیا ریز بے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور ایک وہ جو آخرت پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو قرآن میں ان دوسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ من کانا یورید الحیاتت دنیا وزینتہا جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی آسائش اور آرام چاہتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے نوفی الیہم آمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخصون تو دنیاوی زندگی چاہنے والے کو تو ہم ان کے آمال کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیں گے کوئی کمی نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ فقط دنیاوی زندگی چاہتا ہے اس لیے آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہوگا ہم دنیا میں سب کچھ دے دیں گے یعنی جو کچھ بھی اس کے آمال ہوں گے اس کے بدلے اس کا رسک اس کی نیکیاں ہوں گی کوئی اچھے کام ہوں گے تو اسے آخرت میں کچھ نہ دیے جانے کے سبب سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا اولائک اللذینہ لیسا لہم فی الاخرہتی اللہ نار یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں نہیں ہیں سوائے عذاب کے تو یہ وہ لوگ کے جو فقط دنیاوی زندگی چاہتے تھے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے برخلاف جو آخرت کی زندگی چاہتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تو ان کے لیے دو جنتیں ہیں جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے جو آخرت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے تو ان کے لیے آخرت میں بھی عجر ہوگا اور دنیا میں بھی برتنے جتنا ضرورت جتنا انہیں عطا کیا جائے گا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس قوم کو جس قوم کو مخاطب کیا گیا تھا ان کو بتایا گیا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی انبیاء اکرام بھی آئے اور بہت ساری اقوام بھی آئی اور ان اقوام نے ان کافروں نے وہی اعتراض کیے جو تم نے کیے تھے تو کفار مکہ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یوں تو قرآن پاک کی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً ایک ہزار سال کے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے آٹھوی پشت کے اندر جو ہے وہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں گو کہ آپ بھی آدم ایسانی ہیں لیکن حضرت آدم کی آٹھوی پشت میں حضرت لامک کے بیٹے ہیں آپ کے والد کا نام لامک تھا اور خود آپ کا نام یشکر تھا نوح اس لیے کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے بہت زیادہ روتے تھے ساڑھے نو سو سال تک آپ نے تبلیغ فرمایا اپنی قوم کو ہدایت دی نصیت کی لیکن پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتی تھی تو اپنی قوم کی فکر میں جو غمگین رہا کرتے تھے یہ نوحے کا لفظ بھی اس سے ہم مانا ہوتا ہے نوح سے تو چونکہ آپ غمگین رہا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے اس لیے یہ آپ کا ٹائٹل اور آپ کا ایک لقب تھا کہ اپنی قوم کی فکر میں رہنے والا نبی حضرت نوح حضرت نوح علیہ السلام تقریباً سمجھ لیں کہ ساڑھے نو سو سال تو آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور یہ وہ قوم ہے قوم نوح جنہوں نے پہلی بار اس روح زمین پر شرک کیا تھا اس سے پہلے کبھی شرک نہ ہوا تھا قوم نوح نے پہلی بار شرک کیا تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد عبادت ہوتی رہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی رہی اور پھر پیغمبر آتے رہے جو نصیت کرتے رہے ہدایت دیتے رہے یہ پہلے رسول ہے صرف نبی نہیں حضرت نوح یعنی یہ نصیت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ شریعت اور کتاب بھی لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کیونکہ بہت سارے لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو پانچ مشہور عابد تھے یعوک یغوس نصر ودہ وغیرہ تو یہ چونکہ بہت عبادت گزار تھے تو ان کے بارے میں شیطان نے وسوسہ دیا کہ یہ تو نیک لوگ تھے ان کی یادگار قائم کی جائے پھر آہستہ آہستہ ان یادگاروں کو پوجا گیا اور پوچھتے پوچھتے باقاعدہ اس کو کمرشلائز کر دیا گیا اس پہ کاروبار شروع ہو گئے اس پہ لیندین شروع ہو گیا تو یہ ایک بزنس بن گیا تھا باقاعدہ تو اس طرح پھر ان کے اندر یہ شیطان کے بہکانے سے شرک باقاعدہ رائج ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو جس سے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے حضرت نوح کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ دو تھے جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس مقام پر موجود ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو فرمائے اللہ تعبدو اللہ انی اخافو علیکم عذاب یوم علیم اللہ تعالی سے ڈرانا اور آخرت کا عذاب یہ وہ دو چیزیں ہیں رئیس بھائے کہ اس کے بیچ سب کچھ آ جاتا ہے اللہ رب العزت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ کے ملائکہ پر ایمان اللہ کی کتابوں پر ایمان اللہ کے احکامات پر ایمان تو ایمان باللہ اصل ہے سارے ایمانیات کی اور خوف خدا اور خوف آخرت آمال سالحہ کی جڑھ ہے جسے یہ پتا ہو کہ مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے اسے پھر پتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہی وجہ تھی کہ کفار نے جب یہ دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہمیں آخرت میں اور اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو وہ جانتے تھے کہ اس عذاب سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دینے پڑیں گے یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ کافر جانتا تھا اللہ کو ماننے کا مطلب کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے آج مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ کافر جانتا تھا اس لئے اس نے انکار کر دیا وہ اپنے کام نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ اپنے کاروبار نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ جن چیزوں میں ملوث تھا اس میں برقرار رہنا چاہتا تھا اس کے نفس نے اجازت نہیں دی اس نے انکار کر دیا اس نے بالکل منع کر دیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت کی بنیاد ان دو چیزوں پر تھی اور باقاعدہ انہوں نے شرک کیا شرک میں مطلع رہے اور سمجھاتے رہے لیکن بہرحال وہ نہ مانے ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ فرمائی اور ساڑھے نو سو سال کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مر جاتے تھے تو اپنی اولادوں کو نصیت کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہیں دعوت دے گا تم اس کی دعوت پر کبھی ایمان مت لانا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نسلے در نسلے جو ہے وہ اس کام میں شرک میں ملوث رہی اور حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت در دعوت دیتے رہے کہ اس کی بات منت ماننا کیونکہ ہمارے آباؤ اجداد نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب آئے گا یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو درست تھا کہ عذاب تو آئے گا مگر ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے انکار سے عذاب آئے گا نہ کہ اقرار سے وہ الٹا عذاب سے بچنے کے لیے انکار سکھاتے تھے اور بجائے اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعظیم کی جائے ان کی تعلیم اور ان کی دعوت کو قبول کیا جائے وہ عذیت دیتے تکلیف دیتے مزاق اڑاتے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا قَالُوْ يَا نُوْ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَقْسَرْتَا جَدَالَنَا اے نوح ہم بہت جگڑ چکے اب تمہیں ایک کام کرو جس عذاب سے تم نے ہمیں ڈرائیا ہے اس عذاب کو لے آؤ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ تھا کہ اس طریقے سے وہ تبلیغ فرماتے رہے وہ انکار کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے وہ کفر کرتے رہے یہ معاملہ چلتا رہا ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا اور وہ اتنی حد دھڑمی میں آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں لگے ٹھیک ہے آپ جو عذاب کی بات کرتے ہو لے آؤ ہم دیکھ لیں گے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے بندہ جب خدا سے اتنا غافل ہو جائے اور اپنی حقیقت اور حیثیت کو بھول جاتا ہے پھر اس قوم پر عذاب آیا جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ اپیسوٹ کے اندر کیا جائے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ قرآن کس طریقے سے نصیت کرتا ہے کافروں کو منکروں کو اور کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے ماننے والوں کو اللہ رب العزت ہمارے اس سعی کو پیغام قرآن کے اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ حفظ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر فرمائی اور ناظرین گرامی بارویں پارے کی ابتدا ہوئی آج اور تلاوت ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچائے گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو قبول فرمائے اور ہمیں فیضان قرآن نصیب فرمائے اور ہمیں عرفان قرآن نصیب فرمائے تاکہ ہم قرآن کے میسج کو سمجھ سکیں اور اس پر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ آپ سے کوئی پسند دیدیا پروگرام مش نہ ہو جائے